دلی کے روحڑی میں پرشانت ویہار علاقے میں موجود سی ایر پی اپ اسکول کے باہر دھماکے کی گھٹنا سامنے آئی ہے سمچار ایجنسی اے این آئی اور پی ٹی آئی دونوں نے اس خبر کی پشتی بھی کر دی ہے گھٹنا کے ایک چشمدید نے اے این آئی سے پورے معاملے کے بارے میں بتایا ہے گھٹنا اس طرح پر انس جی کمانڈو کے ایک دل کو بھی تینات کیا گیا ہے گھٹنا اس طرح پر موجود ایک سخص نے اے این آئی سے کہا گھٹنا روی وار صبح پونے سات بجے ہوئی ہمیں لگا کی جیسے کوئی بلڈنگ گری ہو یا سیلنڈر فٹا ہو جب ہم نے دیکھا تو دھوئے کا خوبار تھا آس پاس دکانوں کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تک کہ یہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے سات بچ کے چواریس میٹے کی اور جیسی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر نومل آج سندے کا دین ہے چھٹی کا دین ہے سب چھٹی مناتے ہیں آرام سے روٹتے ہیں بٹ اس کے بعد یہاں پر جب سنتے ہیں یا دو خبر آتی ہے اس سمجھ میں یا تو کوئی سنینڈر فٹا ہے یا کوئی بیلڈنگ گریہ ہے ایسا لگا کیونکہ ٹرانس فورمر بھی فٹت ہے تو اتنی تیز آواز کبھی نہیں آتی جب فٹا دیکھا تو یہاں پر پورا دھوئے گا بھوپار تھا پورا دھوئے گا بھوپار تھا بہت دیڑ تک راکنسون دس میٹ تک دھوار آپ پوری تر ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آئے یہاں پر آپ دیکھو گے تو یہاں پر جو سامنے دکانے ہیں ان کے اوپر کی شیشے بھی ٹوٹے ہوئے ان کے نام بھی لے ہوئے اور ابھی بھی دیکھوئے نیچے شیشے آپ کو پارٹیکلز مل جائیں گے تو یہ سوچ نہیں سکتا ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جہاں شانتی سے لوگ رہتے ہیں سب کچھ ہے پر یہاں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے ایسا بھی کچھ ہوا ہے تو یہ بہت انویسٹیشن کی لئے ہے پولیس کی لئے ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جب آپ آئے تو پولیس کتنی دیر کے بعد یہاں پر پولیس آ گئی تھی یہ نہیں کہوں گا کہ پولیس آ گئی تھی بدن پانچ منٹ کیونکہ یہ آواز یہاں پہ کرائیم برانچ ہے بلکل آگے جا کے تو کرائیم برانچ تک آئی ہے اور تب ہی سب سن کے آئے یہاں پہ پولیس کی چوکی بھی ہے تو سو پیچھے رونی کوٹی بھی ہے تو ایک بات ہے کہ یہاں تو ویسی سیکیورٹی کنسر زیادہ ہے بلکل اچھی بات یہ ہے کہ صبح ایک پولیس اس پورے گھٹنا کرم کی جانچ کر رہی ہے اور ابھیر تک کسی کے ہطاحت ہونے کی کوئی بھی سوچنا سامنے نہیں آئی ہے دلی میں روڑی زلے کے پرشانت بیہار علاقے میں موجود تھی ارپی اپ اسکول کے پاس روی بار صبح زوردار دھماکہ ہوا اس دھماکے کے بعد علاقے میں دہشت کا ماحول بن گیا کٹنا کی سوچنا صبح 747 پر پولیس کو ملی ایک پی سی آر کال کے ذریعے پتا چلا کی سی آر پی اپ اسکول کے پاس ایک تیز دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد ایسے چو اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی ڈی زی پی روڑی امیت گویل نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ موقع پر جانچ کے لیے ٹیم پہنچی ہوئی ہے جو باریکی سے اس ماملے کی چھان بین کر رہی ہے فائر ڈائریکٹر اطول گرگ نے ماملے کی پوچھٹی کرتے ہوئے بتایا کہ کنٹرول روم کو صبح 7.50 پر کال ملی تھی پولیس نے بتایا کہ دھماکے سے سکول کی دیوار چھتیگرت ہو گئی ہے اور آس پاس بدبو فائل گئی ہے دھماکے کی وجہ سے پاس کی ایک دکان کے شیشے اور وہاں کھڑی ایک کار کو بھی نقصان پہنچا ہے حالانکہ یہ رہت کی بات یہ ہے کہ اس گھٹنا میں کوئی گھائل نہیں ہوا ہے پولیس نے بتایا کہ کرائیم ٹیم فورنسک ٹیم اور بم نیرو دک دستہ موقع پر دھماکے کی جانچ کر رہا ہے گھٹنا ستھل کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے اور فائر برگیٹ کی ٹیم بھی موجود ہے دلی پولیس کے مطابق دھماکے کے کاروڑوں کی جانچ کی جا رہی ہے دلی پولیس کی ٹیم پوری چھان بین میں لگی ہوئی ہے کہ یہ بلاش کس طرح کا تھا مونٹو راجہ دستگ لائب نیوز